بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چند گھنٹوں کے دوران آج رات سے جمعیرات چودہ جولائی اور پندرہ سولہ سترہ جولائی یعنی آنے والے چار روز کے دوران پاکستان کے زیادہ ترہ لاکھوں میں کونے کونے میں گرہ چمک اور شدید توفانی ہماؤں کے ساتھ مونسون کے شدید مصلہ دھار اور غیر معمولی توفانی اور سیلابی بارشوں کا امکان ہے ناظرین اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید گرہ چمک کے توفان سوہ بلچستان میں بھی کہیں کہیں ڈیویلپ ہو چکے ہیں دوسری طرف جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں مغربی پنجاب کے مختلف علاقوں اور خصوصاً بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرہ چمک کے بادل موجود اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ پر کہ شدید گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشیں ریکورڈ ہوئیں بالائی خبر پختونخا خیطہ پوٹخوار اور مری اسلامباد خاریاں گجران والا گجرات منڈی باہدین حافظہ باد کے علاقوں میں اسلامباد میں ایک سو چالیس میلی میٹر بارش ریکورڈ ہوئی خاریاں میں سو میلی میٹر ریکورڈ ہوئی محکم مصمیات کے مطابق آنے والے چند گھنٹوں کے دوران آج رات اور جمعیرات چودہ جولائی کے روز پندرہ سولہ اور سترہ جولائی کے روز طاقتور مونسن ہواوں مغربی سسٹم اور خلیج بنگال سے آنے والے ہوا کے کم دباؤ کے باعث کراچی سمیت سباسند کے زیادہ تر علاقوں سبابلتستان کے بھی بیشتر علاقوں جنوبی بہلائی اور وسطی پنجاب کے بھی بیشتر علاقوں میں اور پشاور سمیت سبابلتستان کے زیادہ تر علاقوں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں اور گلگلتستان کے بہت سارے علاقوں میں حتیٰ کہ پاکستان کے پچانوے سے سو فیصد علاقوں میں گرہ چمک اور تیز توفانی ہواوں کے ساتھ شدید مصلادھار اور توفانی بارشوں کا امکان ہے سباسند میں ہوا کا شدید کم دباؤ خلیج بنگال سے جمعیرات چودہ جولائی کے روز پہنچ جائے گا جس کے باعث شدید بارشوں کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں سباسند کے تمام علاقوں میں کوئٹا سمیت سبابلتستان کے بیشتر علاقوں میں بھی تو کل ملا کر آنے والے چار سے پانچ روز کے دوران آج سے احتوار کے دوران پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک اور شدید توفانی ہواوں کے ساتھ مصلادار سے شدید بارشوں کا امکان ہے اس دوران ملک کے مختلف علاقوں میں سے علاوی صورتحال شدید موسمی حالات اربن فلڈنگ ندینالو میں تو گیانی اور اسمانی بجلیاں کرنے کا بھی خطرہ ہے اس لئے شہری اور تمام متلکہ دارے ہائی الٹ رہے ہیں